دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو آپ نے جیسے درست فرمایا کہ کچھ کوارٹرز نے ایکسپریس کیا ہے کنسرن کیجی میں نے بھی پڑھا آتواروں میں اور میری جو کئی میں نے بھی جو اپنا سوشل میڈیا ہے اس پر بھی میں نے دیکھا کچھ جگہ پہ یہ مینشن کیا ہے کہ شاید ہائیوے بھی کسی قسم کا کوئی بین ہے ٹرافک کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ایسا نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ایک ریگولیشن استعمال کی جاری ہے اس کو ریگولیٹ ٹرافک ایڈوائیزری کے مدن نظر رکھتے ہوئے کیونکہ کانوائی جو ہے وہ بہت لمبی ہے اس میں تین چار کنسرن نمبر پہلا کنسرن یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ ہائیوے کی کنڈیشن کیا ہے ہائیوے کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہاں ریڈی بڑا چوکٹ ہے بڑا نیرو راستہ ہے اس کی وجہ ابھی پیچھ کل بھی وہاں کسی شوٹنگ سٹون آ جاتا ہے کبھی کچھ ہوا کل بھی چار پانک لوگ زکمی ہو گئے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی نیوز نیوز نے کیری کیا ہے سب جگہ تو اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے اور سڈنلی اگر کہیں بلوکیٹ ہو جائے تو پھر تو سیویلینز کو کافی زیادہ دشواری ہو جائے گی اس چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے اور اس کے بعد اس پر سوچ وچار کرنے کے بعد اور ٹریفک ایڈوائزری کو سامنے رکھتے ہوئے جو انہوں نے بتایا ہم نے اس میں ایسا کیا ہے کہ سلاٹس رکھے ہیں سلاٹس رکھے ہیں دن میں صبح سے ہم نے سلاٹس رکھے ہیں ان سلاٹس میں کس وقت یاترہ کی جو کانوائی ہے اس کو نکالا جائے تاکہ باقی لوگوں کو تکلیف نہ ہو چلنے میں لیکن ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس کے باوجود بھی جون جون نکل جاتی جہاں جہاں سے نکلتا ہے یہ ویسا بین نہیں ہے کہ بلینکٹ بین ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہو گئی کوئی بلینکٹ بین بالکل نہیں ہے کہیں نہیں صرف یہ ہے کہ رسٹرکشن فاری ویری بریف اور اس میں رکھا گیا ہے تاکہ ٹریفک کانوائی نکل جائے اور پھر نارمل ٹریفک ساتھ ہی شروع ہو جائے اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی باقی چیزوں کو جو ہم نے ایمپسائز کرنے کے بعد یہ رکھا ہے کہ صبح کا ٹائم جو ہے ارلی مارننگ سے لے کے بارہ ساڑھے بارہ ایک بجے تک ٹوریس بھی جاتے ہیں اہلگام بھی جاتے ہیں اور لوگ بھی چلتے ہیں اس پر باقی جو ٹوریس باہر سے آتے ہیں ان کی گاڑیاں بھی چلتی ہیں صرف اس کے بعد کا جو ایک دو گھنٹے کا جو پیریڈ ہے وہ بھی جہاں جہاں سے نکلتا جاتا ہے پیچھے سے کلیر ہوتا جاتا ہے ٹیل کے پیچھے چلتے ہیں سارے اس وقت وہاں پہ تھوڑی رسٹرکشن رہتی ہے ایک تو نمبر ایک یہ دوسرا اس کو اور اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ کہیں پہ انیسرلی چوکنگ نہ ہو جائے چوکنگ نہ ہو جائے کہیں روڈ بلوکیٹس نہ ہو اور کہیں ٹرافک جیبنگ نہ ہو جائے اس چیز کو ایویٹ کرنے کے لیے اس سیچویشن کو اس کو ریگولیٹ کیا گیا نمبر ایک نمبر ٹو میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے یہاں سے کسی نے جانا ہے انت ناغ یا کسی نے قاضی گنگ جانا ہے یا باقی جو لوکلز ہیں ان کے لیے کسی قسم کا کوئی بہن ہے میجسٹریسی لگی ہوئی ہے پانتہ چوک میں وہاں پلیس کے سینر آف سے اس جگہ کو مین کرتے ہیں وہاں پہ بھی ان کیس ٹو کیس بیسیز امیجیٹلی ہاں وہاں بھی ان کو جانے دیتے ہیں جیسے کوئی ٹوریس جا رہا ہے اس کے وہاں پہ ہم نے آرڈی رکھا ہے کہ انہوں نے کیسے فارم فلاپ کرنا ہے جب یہاں پہ وہ کنشے ہیں وہاں جانا ہے انہوں نے کھوڑی بیریفکیشن کے بعد جو آن سپارٹ کی جاتی ہے میجسٹریٹ بھی وہاں ہیں اور پولیس کے لوگ بھی وہاں ہیں ان کو ہم جانے دے رہے ہیں ہماری نوٹس میں انیشلی یہ کچھ ایسے انسٹانسیز آئے ہیں کہ جیسے وقت وہاں پہ کچھ لوگوں نے دیفنیٹلی یہ کنسرن چوک کیا تھا کہ ہم کو جی روکا گیا اور ہم کو اس کے بعد پریشانی ہوگی اسپیشلی کچھ ہمارے پاس ٹور آپریٹرز آئے تھے انہوں نے بھی بتایا تھا کہ ہمارے کچھ گروپ جا رہے تھے آپ کو شاید پتا ہوگا اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ ایک میٹنگ بھی یہاں پہ لی ٹور آپریٹرز ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ میں نے میٹنگ لی اور ڈیفرنٹ گروپ کے ساتھ ان کے میٹنگ لی ہوتلیرز کے ساتھ میں نے میٹنگ لی اور اس چیز کو ہم نے اس طریقے سے ریگولیٹ کرنے کی کوشش کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے جو منصوبہ بنایا which was agreed upon by all concerns کہ اس میں ہم نے ان کے ساتھ ایسے بنایا کہ جو بائیر جو ٹوریسٹ آتا ہے اگر ان اس نے ان دیسٹینیشنز میں پہل گامی یا باقی جگہ جانا ہے وہ کس ہوگا جائے گا اور کیسے جائے گا اور کیا ویریفکیشن ان کی وہاں پہ راستے میں ہوگی اس کا ہم نے پورا جامعہ پروگرام بنا کے ان کو رکھا اسی طرح اگر کسی نے گلمگ جانا ہے تو ان کے لیے اس ٹائم میں اگر کہیں پہ راستے میں ان کو رسٹکشن ہائیوے پہ آتی ہے تو انہوں نے کہاں سے جانا ہے روٹس ہے بھی ان ایڈنٹیفائی ٹائمیں ہیں بھی ان آرڈی کیون اور ایڈ ایون دیورنگ یہ جو رسٹکشن ٹائمیں ہے اس وقت بھی on case to case basis ہم فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں سب کو تاکہ وہ اپنے کام پہ جائیں سٹوڈنٹس اپنے کالیج سکول جائیں کہ کوئی ایسا سٹوڈنٹ نہیں ہے جس کو ہم نے روکا ہے یا کچھ ایسا ہے میری نوٹس میں کم از کم نہیں آیا اگر آپ کی نوٹس میں آیا ہوگا تو آپ مجھے ضرور بتائیے لیکن جہاں تک میں آپ سے بتا رہا ہوں ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ انیشلی ہمارے پاس یہ رپورٹ آئی تھی اس کے بعد میں نے آئی جی صاحب نے بیٹھ کے اس میں مشورہ کیا پھر ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ کی تاکہ اس چیز کو ہم فردر جو ہے اس ساتھ تک لے آئے کہ تاکہ اس میں کسی کو کوئی پریشانی نہ رہے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ انیشلی جیسے آپ کو پتا ہے آپ تو جڑے ہوئے ہو اس یاترہ کے ساتھ آپ تو اس کو روز اس کی کوریج بھی کرتے ہیں آپ کو بکھو بھی آپ واقف ہے کہ انیشل جو دس بارہ دن ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ٹریفک ہوتا ہے یاترہ کا کانوائز بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں انڈویجول بیسیز پہ بھی لوگ اپنی گاڑیناں لے کے بہت زیادہ آتے ہیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ پارٹ آن این ایوریج ہزار ڈیٹ ہزار گاڑی جو ہے وہ اس ٹائم پہ چلتی ہے جو ہم نے ان کو ٹائم دیا اور اس کے بیس میں اگر ہم ہر طرف سے چالوں طرف سے اس کو پراپرلی ریگولیٹ نہ کریں تو میں آپ کو بتاؤں یہ بجائے ایک ڈیٹھ گھنٹے کے چھے چھے گھنٹے کا ٹائم بھی لگ جائے گا جس وقت یہ جیمیگ ہو جائے گی اس چیز کو اوائیڈ کرنے کے لیے اور سیول ٹائفک کو اور باقی ٹائفک کو مو کرانے کے لیے ٹائم لی اور ویڈاؤٹ اینی امپیڈیمنٹس مو کرانے کے لیے یہ ضروری بن جاتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے ریگولیٹ کیا جائے کہ کانوائی کی گاڑی ابھی ٹائم بھی اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں جاتری بھی اپنے ڈیسٹینیشن پہ ٹائم لی پہنچیں ٹوریسٹ بھی ویڈاؤٹ ہیسل آگے چلیں اور سیولینز کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو اس لیے میں نے آپ کو بتایا آپ کو درخواست کی کہ آپ لوگ یہاں ہیں آپ سے بات کریں